تعلقات کی وجہ سے خبروں کی زینت بننے والی اداکارہ میرا نے کہا ہے اگر ان کا کوئی شہر ہے تو وہ سامنے آئے اداکارہ میرا نے پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنی آنے والی فلموں اور ڈراموں سمیت دیگر منصوبوں کے حوالے سے میڈیا کو آگا پریس کانفرنس کے دوران میرا کی جانب سے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی تعریفیں بھی کی گئیں اور اداکارہ نے انہیں اپنا آئیجل بھی قرار دیا اسی پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں نے ان سے شادی اور شہر سمتعلق بھی سوالات کے جس پر اداکارہ نے مسکراتے ہوئے جواب دے کر صحافیوں کو لا جواب کر دیا اداکارہ نے جوابات دیتے ہوئے پہلے صحافیوں کو اپنے سسرالی قرار دیا اور بعد ازاں کہا کہ وہ ہی ان کی شادی کروائیں گے اور ڈولی میں بھی انہیں بٹھائیں گے اداکارہ میرا کا کہنا تھا کہ وہ شادی کے معاملے پر کیا بات کریں اور صحافیوں کو کیا جواب دیں اور بعد ازاں مسکراتے ہوئے کہا کہ صحافی ہی ان کے سسرالی ہیں جس پر پریس کانفرنس میں موجود تمام صحافی ہس پڑے ایک صحافی نے انہیں پہلے سے شادی شدہ قرار دیا جس پر اداکارہ نے مسکراتے ہوئے سوالی انداز میں جواب دیا اگر ان کے پہلے سے ہی شہر ہیں تو وہ سامنے کیوں نہیں آتے وہ سامنے تو آئے نا اداکارہ کے جانب سے شہر کے سامنے آنے کی بات پر بھی وہاں موجود صحافی ہس پڑے اداکارہ میرہ شادی اور تعلقات کی وجہ سے خبروں میں رہتی ہیں کچھ عرصہ قبل ہی انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے سنگل نہیں ہیں انہوں نے شادی کرنے کی کوشش کی تھی اس سے قبل اداکارہ میرہ پر شادی اور طلاق کے حوالے سے دیگر کیسز بھی لاہور کی عدالتوں میں زیر سامات رہے ہیں اور تاحال ان کیسز کے حتمی فیصلے نہیں ہو سکے ان پر ماضی میں عدیق الرحمان نامی شخص سمیر کیپٹن نوید نامی شخص سے بھی شادی کرنے کا الزام لگایا جاتا رہا ہے